ام آدمی کے لیے اپنا گھر بنانا پہنچ سے باہر سریعہ سات ہزار روپے فیٹن مہنگا ہو گیا لوہے کے گیٹ جانیاں سریعہ گارڈر ٹی آر ٹی شکی قیمت بڑھ گئی تامراتی منصوبوں کے لازت میں اضافہ رہیم نرخان ڈسٹرک بار اسوشییشن کا اگلے جمعہ کو مہنگائی کے خلاف اتجاجی ویلی نکالنے کا اعلان جنوبی پنجاب کے شہری حکومتی فیصلے سے بنا لگ مہنگی ایل پی جی کا کہہر عوام کی جے پر بھاری پڑھنے لگا مظفرگر کے شہری ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ پر بربلاو تھے شہریوں کی حکومتی پالسیوں پر خوب تنقید کہا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے علی پور کے مکینوں کا حکومت سے گیس قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کسان دوستی کا دعویٰ مہنگائی بہا کر لے گئی ذرائی علاق کی قیمتوں نے کسانوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا بہاول نگر کے کسانوں کا شکبہ کہا کہ پچھلے سال جوہل نوے ہزار کا تھا ایک لاکھ تیس ہزار کا ہو گیا دنیا کی بہترین سائنس دانوں میں جنوبی پنجاب کا دنکہ بچنے لگا خاجہ فرید یونیورسٹی رحیم بیار خان کا عزاز دنیا کے دو فیصد بہترین سائنس دانوں میں دو سائنس دان یونیورسٹی کے بھی شامل رینکنگ میں فیزکس کے ڈاکٹر محمد بلال صاحر اور کیمیسٹری کے ڈاکٹر محمد خالد کے نام موجود تلزا کے حق میں ہار ایڈوکیشن کمیشن کا بڑا فیصلہ دو سالہ ایم اے ڈگری مداخلوں کی اجازت دے دی تمام یونیورسٹیز کو دو ہزار بائیس تک دو سالہ ایم اے کی اجازت بی اے ڈگری کی بنیاد پر دو سالہ ایم اے میں داخلے ہو سکیں گے سرکاری ملازمین کی پینشن پنجاب حکومت پر بورٹ سرکاری بھرتیاں اب بینہ پینشن ہوں گی محکمہ خزانہ نے پینشن اصلاحات پر کام شروع کر دیا مستقی پوسٹوں پر بھرتیوں بھی پینشن فری کرنے کی تجویز زیادہ تر ترجیح کانفریک بھرتیوں پر دینے کی تجویز لوگنا میر آزی کے تنازے پر فائرین سے زخمی ہونے والا محنت کا شیاد داشت کھو بیٹھا آتانہ سٹی میں مقدمہ درز ہونے کے باوجود ملزمان گرفتار نہ ہو سکے متاثرین کا احتجاج آئی جی پنجاب آرپی ملتان سے انصاف راہم کرنے کا مطالفہ رحیم یار خان کے شہریوں کی صحت کے لیے انقلابی اقدامات 96 کروڑ سے زائد کی 11 سیموں کا تی سی ون منظور کر لیا گیا ایک نئے بی ایچ یو اور دو بی ایچ یو کی اپگریٹیشن ہوگی جدید طبی مشینیں بھی نصف کی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکٹویٹ میں فائلنگ این آفیس آٹومیشن سسٹم لاغو کرنے کی تیاریاں سسٹم کے لیے ارجنٹ اولین ترجیح اور عام فائل کے نشاندہی کا فیچر ضروری قرار میک مذرات کی جانب سے ای فائلنگ سسٹم کے لیے استفارشات پیش ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت پنجاب کہتے ہیں ای فائلنگ اینڈ آفیس آٹومیشن سسٹم میں ایش ایم ایس فیچر کا بھی اضافہ کیا جائے شیخ صحیح اسپتال میں وائی ڈی اے کا احتجاجی مظاہرہ ایڈ ہاک پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو نکالنے پر نارے پازی مظاہرین کا آلہ افسران سے مسائل کے حل کا مطالبہ فیسوں میں اضافہ نامنجور بہاولپور میں طلبہ کہتے چارج تعلیم کو جیڈی پی کا چار فیسد حصہ دینے کا مطالبہ مظاہرین کا پی ایم ڈی سی کی بحالی کا بھی مطالبہ لئیہ کروڑ کی تین سو طالبات کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا دریا کی بے رہم موجیں اور محکمہ تعلیم کی غفلت محکمہ تعلیم طالبات کی پڑھائی کا متبادل انتظام نہ کر سکی درائے کٹاؤ کے باعث بستی ٹوٹر کا سرکار اسکول مسمار متاثرہ مکینوں کا وزیراعالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بیس ہزار سے زائد کے عبادی صحت کی سہولیاں سے محروم ڈاکٹر، نرڈس اور نہ ہی کوئی اور عملہ چوک سروش شہید پانسو چھتر چھت کا بنیادی مرکز صحت کھندرات میں تبدیل محکمہ صحت نے ہیل سینٹر درجہ چہارن کے ملازم پر چھوڑ دیا عرصہ درائے سے ڈاکٹر نہ ہونے پر علاقہ مکین پریشان عدویات زائد المیاد ہونے پر آگ لگانے کا بیلتام شہید کالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزفرگر کے گنجان عباد علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار تجاوزات نے شہید کا پیدل چلنا مشکل کر دیا شہید کا انتظامیہ سے تجاوزات کے خاتنے کا مطالبہ لیاکت پور میں ٹھیکے دار نے تامریاتی کام کے نام پر لاکھوں کا چونہ لگا دیا علاقہ بات وارٹر ٹینکی کی چار دیواری کے لیے دس لاکھ کی گرانڈ جاری کی گئی ٹھیکے دار نے انتظامیہ کی ملی بھگت سے کمرے توڑ کر قیمتی سامان چوری کر لیا انجمرت آزدان کا سابقہ تحصیل کاؤنسل انتظامیہ کے خلاف احتجاج ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ملتان محمد اکمل خان کی جوڈیشل کمپلیکس جلالپور آمد میڈیکل ڈسپنسری سہولت سینٹر اور کلائن شیٹ کا افتتاہ کر دیا مزفرگڑ کے شہری انس پتافی کی نظربنتی میں ساتھ روز کی توسیہ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں کیس کی سمات جسٹس علی زیاب باجوہ نے ڈپٹی کمیسٹر مزفرگڑ کو چاند نویمبر کو طلب کر لیا تیس نویمبر کے بعد بنا ویکسینیشن طلبہ پر سکول کے دروازے بند کر دیا جائیں گے تعلیمی داروں کے لیے کرونا ویکسینیشن کی نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی گئیں سبسٹرہ سال سے کم عمر طلبہ کے لیے دوسری ڈوز کی تیس نویمبر دیڈ لائن مقرر دینگی مچھب نے جنوبی پنجاب کے باسیوں کا پیچھانا چھوڑا چوبیس گھنٹوں میں چھبیس نئے مریض ریپورٹ بھکر میں پانچ ملتان میں چار افلا دینگی سے متاثر رحمیر خان سرگودہ ڈیڈی خان میں تین تین مریض ریپورٹ بہاولپور میاوالی خوشاب اور لیا میں دو دو مریض ریپورٹ خورٹ چٹھا میں سماغ اور مہاولیاتی علودگی سے نمیٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک بھٹوں کو زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کامل شروع کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر اسد علی نے کہا کہ تمام بھٹوں کو زگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے وزارت مذہبی امور کے ذریعے تمام حفظ و قرات کے مقابلے تین نمیمبر سے شروع ہوں گے حفظ و قرات کے مقابلوں کے لیے چھیک اڈگریش بنا دی گئیں دس سال سے پینتیس سال تک ہی عمر کے امیدوار مقابلوں میں حصہ لیں گے خانہ وال اور لودرا میں مقابلے ہوں گے نشات بوائز ہائی سکول پیر خوشید کالونی برانچ ملتان میں آٹھنی جواد کے نتائج کا اعلان شاندار نتائج پر بچے اور والدین خوشی سے نحال پرنسپل عارف حسین کا کہنا ہے کہ سکول میں بچوں کی پڑھائی کو اولین ترجیح دی جاتی ہے